مسلموں جاگ اٹھو پھر تمہیں للکارہ ہے مسلموں جاگ اٹھو پھر تمہیں للکارہ ہے کہ دو کفار سے کفار سے کفار سے پھر ہشر اٹھا دے گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبئی 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 کا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہی واصحابہ اجمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام آخری دین ہے صداقتوں کا ترجمان ہے رب ذلجلال نے اس کو غالب آنے کے لیے بھیجا تمام اسلام دشمن قوتیں اسلام سے بدلہ لینے کے لیے اسلام کے اندر سے کچھ لوگوں کو استعمال کر رہی ہیں اس کی صورتحال دائش کی شکل میں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں یہ دو گروپ روافض اور خوارج جن کا طرز عمل کس قدر اسلام دشمن قوتوں کو خوش کر رہا ہے اور کس قدر یہ اسلام دشمن قوتوں کے آلہ کار بنے ہو رہے ہیں دائش کے ہاتھوں موصل میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے مرکد مبارک کو باروت سے پڑایا گیا کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات انہوں نے منحدم کیے کس قدر بلک شام میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ اور دیگر مقامات مقدسہ پر خوارج کے مختلف گروپوں نے مختلف ناموں کے ساتھ حملہ کیا مساجد مدارس مزارات انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے مراقد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات اور مراقد پھر آئیمہ کرام اولیاء کرام ان مقدس شخصیات مزارات کے مراقد سے بھی حرمتی کا سلوک کیا گیا کہ مسلمانوں کی گردنیں شرم سے جھکی ہوئی ہیں اس شوال میں ہمارے سامنے جنت البقی کے انہدام کا واقعہ بھی روح کو تڑپا رہا ہے یہ خوارج کی جو تخریبی تدمیری کاروائیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ روافظ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کے مقدسات کو پامال کرنے کے لحاظ ابھی انہی ایام میں سوشل میڈیا پر عرب جو چینل ہیں ان پر انگلیش نیوز پیپر ان سب پر تواتر کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی آپ کے مرکد پرنور کی بحرمتی کی گئی بلکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہلے روس نے بمباری کی کیونکہ وہ شام کے مجرم بادشاہ بشار کا اتحادی ہے اتنا خوبصورت گمبد سفید رنگ کا اس درگاہ کا تھا تیاروں میزائلوں اور گولوں سے ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اب اس حد تک جا پہنچے انسانیت شرمار ہی ملک شام جو کہ عبدالوں کی سرزمین ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اسلام کی نشعت سانیہ کا ایک بیس کیمپ ہے اور اسلام کے غلبے کی قرب قیامت سے پہلے اسے سب سے بڑی چھونی قرار دیا گیا اس ملک شام کے زلہ ادلب کے اندر ایک قصبہ ہے جس کو دیر الشرقی کہا جاتا ہے اس میں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار مقدس واقع تھا ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ نہائیت صالحہ خاتون فاطمہ بنت عبد الملک رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک مرکد پرنور اور ان کے ساتھ عظیم محدث جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خادم تھے ابو زکریہ بن یحیع المنصور ان کا مرکد مبارک تھا پہلے پہلے گمبد پہ حملہ کیا گیا اب یہ صورتحال ہے جو تازہ تواتر کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ شام کے مجرم بادشاہ کیس سرکاری فوج اور اس کے ساتھ ایرانی فوج ان دونوں جتھوں نے مل کر یہاں حملہ کیا اور اس حد تک اس حد تک اسلام دشمنی کی تاریخ میں اس جگہ سے سلیبیوں کا بھی گزر ہوا منگول بھی گزرے تاتاری بھی گزرے لیکن انہوں نے بھی اسلام کی عظیم شخصیت جنہیں عمر ثانی کہا جاتا جنہیں خامس الخلفاء راشدین کہا جاتا جن کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس نسل کا ایک ہیرو مانا جاتا جنہوں نے زمین نظام عدل سے بھری اور جن کے عہد کے اندر جانوروں پر بھی ان کا روب تاریخ تھا اور کوئی جانور بھی دوسرے جانور پر حملہ نہیں کرتا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے مرقد پر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فیض پانے کے لیے حاضری دی اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پر روزہ پاک کی تعمیر کے لحاظ سے بھی اپنا کردار ادا کیا آج اسلام کے اس عظیم خلیفہ امیر المومنین جن کے سلطنت کے روب سے یہود و نصارہ کی چیخیں نکلتی رہیں جن کی کفر کے موں پر لگائی ہوئی چپیڑیں آج بھی کفر پر زلزلہ تارے کی یہ ہوئے ہیں افسوس کہ آج اسلام دشمن قوتوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس امیر المومنین اور ان کی قبر اور ان کی اہلیہ محترمہ کی قبر اور ان کے خادم کی قبر کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ زبان سے بیان کرنا مشکل ہو رہا یہ تینوں قبور جہاں لوگ دعاوں کی قبولیت کے لیے حاضری دیا کرتے جہاں لوگ عقیدت و احترام کے پھول چڑھاتے تھے وہاں وہاں پر آگ لگائی گئی بارود بے تہاشا استعمال کیا گیا نہ مسجد کو دیکھا گیا نہ مزار کو دیکھا گیا قرآن مجید تک کے نسخوں کی بھی حرمتی کی گئی اور اس سے اگلا عمر یہ ہے کہ قبریں اکھاڑ کے ان مقدس ہستیوں کے اجساد مبارکہ جو ہیں ان کی توہین کی گئی اور انہیں اس جگہ سے کہیں اور نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا گیا ابھی جو عرب میڈیا میں ان قبروں کی تصویریں آ رہی ہیں یعنی وہ اندر سے بلکل خالی ہیں اور کھوڈی ہوئی ہیں یہ قبر کا مسئلہ مسلمانوں کے لئے تو اتنا اہم ہے صحیح مسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبر المؤمن روضتم من ریاض الجنہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اب اندازہ کیجئے ان شیطانوں کا ان ابلیس کے چیلوں کا اور کفر کے ہواریوں کا جو جو جنت جنت دہشت گردی کرنے سے باز نہیں آئے پہلے یہی کرتوت دائش اور خوارج کے مختلف گروپوں کے تھے اب یہ روافظ کے لسکر اسلام کی مقدس شخصیات سے ایسا سلوک کر رہے ہیں جنت عام مومن کی قبر جو مومن صحیح ہے قبر المومن روضہ تم ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پھر وہ خلیفہ راشد امیر المومنین اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دینے والی وہ عظیم شخصیت وہ ہزار ہا اولیاء سے بڑے ولی وہ غوثوں سے بڑے غوث وہ عمر بن عبد العزیز ان کا مرکد کس قدر ریاض الجنہ کے لحاظ سے مقام رکھتا ہے ظاہر ہے کہ جنت سے نفرت جہنمی کوئی ہو سکتی ہے اور جنتی لوگوں سے بغض جہنمی ہی کر سکتے ہیں اور ان جہنمیوں نے اپنے بغض کا یہ اظہار کیا خود ویڈیو بنا کر اپنے وہ کرتوط تجیسے دیکھ کر انسانیت کا سر جھکا ہوا ہے اس کو خود انہوں نے میڈیا پر ڈالا اور اس انداز میں اسلام پر حملہ کیا یہ جو کچھ ان شیطانوں نے کیا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز جہاں لیتے ہیں اس جگہ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا یہ پورے اسلام پر حملہ ہے اسلام کی روشن تاریخ پر حملہ ہے وہ عمر بن عبد العزیز جن کی ضرب تمام کفار کے لیے ایک بہت بڑا روب کا انداز تھا ان لوگوں نے کفر کو خوش کرنے کے لیے ایسا سلوک کیا پہلے حضرت خالد بن ولید رحمہ اللہ تعالی کا مرکد پرنور حمس میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا اب اسلامی تاریخ کے یہ ہیرو جن سے کفر جلتا ہے تو یہ اسلام دشمن قوتوں جن کہ ایجنٹ مزارات پر حملہ کر کیا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں تک فرمان ہے اگر ایک طرف آگ ہو اور دوسری طرف کسی مومن کی قبر ہو اور آگ ایسی کہ جو تمہارے کپڑوں کو بھی جلا دے گی تمہارے جسم کو بھی جلا دے گی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما آگ پہ تو قدم رکھ لو مگر کسی قبر پہ قدم نہ رکھو مومن کی قبر اتنا بڑا مقام فلا اقسیم بمواقع النجوم قرآن کہتا ہے یہ تو ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ ہے جہاں کوئی مومن دفن ہے آج یقیناً روافظ اس کو اون نہیں کریں گے جیسے کل خوارج نے دائش کے فسادات کو ماننے سے اور یہ کہ وہ ہمارے ہیں انکار کیا یہ بھی انکار کریں گے مگر یہ سوچنا ہے کہ آخر ادھر اگر مسجد نبوی شریف کے جا کر قریب نائر نجیدی دماؤکہ کر دیتا ہے تو وہ کوئی دور کی کوئی مخلوق نہیں آسمان سے نہیں اترا اسی خوارج کے نظام سے تربیت پا کر گندی تربیت پا کر تیار ہوا وہیں کا پڑا ہوا اسی سوچ کو جو ان کے مراکز مدارس میں قبور کے خلاف پڑھائی جا رہی ہے یہ اسی غیر اسلامی سوچ کا مزہر تھا جب وہ بارگاہ جہاں لوگ درود لے کے جاتے ہیں نائر نجیدی وہاں بارود لے کے چلا گیا اس کو شرم نہ آئی اور ادھر آج یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ روزہ ان کی جنت کے اندر جو آگ برسانے والے ہیں جو ان کے اور ان کی اہلیہ کے پیکر پرنور کی بحرمتی کرنے والے ہیں یہ کہیں سے اچانک کسی پہاڑی سے نکلنے والے شیطان نہیں ہیں ان کو تربیت ایک خاص فرقے نے دی ہے وہ اپنا نسب خود اپنے ناروں میں بیان کر رہے ہیں وہ خود جس فرقے سے ہیں اس فرقے کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ تربیت جہاں دی جا رہی ہے یہ اس تربیت کا اثر ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت ان دونوں فسادات کی سوچ سے مبرہ ہیں اور یہی سوچ امن کو استوار کر سکتی ہے جس کو اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے ملکوں کے ملک روافظ اور خوارج کے تصادم اور فسادات سے اجڑ چکے ہیں کیا حال ہے شام کے ہنستے بستے شہروں کا آج کھندر ویران بن چکے ہیں اس بنیاد پر مسلمانوں اچھی طرح غور کر لو اب بھی وقت ہے ان دونوں سوچوں کو مسترد کر دو جو اس قدر بے حیاء اور اس قدر گندی سوچے ہیں کہ قبروں میں لیٹے ہوئے اکابیرین اسلام کو یہ تکلیف دیتے ہیں اور یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ تعالی کے تقدس سے تکرانے والے گماشتے شیطان کے چلے یہ یاد رکھیں عمر بن عبد العزیز کہ فیض کا سرچشمہ جاری رہے گا عمر بن عبد العزیز کی عظمت کا جھنڈا اس بلندی پر ہے کہ جہاں سے اتارنا ان گماشتوں کے بس کی بات نہیں اللہ کے قرب میں وہ اس مقام پر ہیں کہ جس مقام سے ہٹانا ان گماشتوں کی حکومتوں کے بس میں نہیں یہ اظہار ہونا تھا ان کے خوب سے باطن کا جو انہوں نے کیا ہے یہ علاقہ شام کا یہاں پر غیر مسلم گزرے حملے ہوئے مگر ایسا بغض اور ایسا حسد اور ایسی اسلام دشمنی کبھی نہیں چنانچہ مسلم امہ کو بیدار ہونا چاہیے آخر کس حد تک اسلام دشمن قوتیں جائیں گی تو پھر مسلمان بیدار ہوں گے ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے اور نہ فرقہ وارانہ بات کرتے ہیں لیکن یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آخر اسلام کی ترجمانی کیسے ہو سکتی ہے اسلام کی تاریخ کو مسخ ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یاب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں ان کے مقامات پر پہرا کس طرح دیا جا سکتا ہے جو بھی ان میں سے کسی سے ٹکرانے والی سوچ ہے اسے کنڈیم کیا جائے اسے مسترد کیا جائے وہ فرقہ واریت ہے اور جو سوچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو سلام کرتی ہے جہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا اور جن کو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بنایا اور جن کو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب بنایا اور پھر اس رستے پہ چلتے ہوئے جنہوں نے اسلام کا ان صدیوں کے اندر جنڈا بلند کیا ان سب سے محبت کا رشتہ یہ ہماری دعوت ہے اور یہی فرقہ واریت سے پاک پیغام ہے کہ جس میں ایک ہی سینے کے اندر اسلام کی ہر شخصیت کی محبت رہ سکتی ہے اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں کیونکہ جسے بھی ماننا ہے رسول پاک کی نسبت سے ماننا ہے اور سرکار کی نسبت سے تو یہ ہے کہ سرکار دراز گوش پہ بیٹھے ہوں تشریف فرما ہوں تو صحابہ حضرت عبداللہ بن روحر رضی اللہ عنہ سے تو اس جانور کی بیعت بی برداشت نہیں ہوئی تھی ہم اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت اطہار رضی اللہ عنہ کو بھی سلام کرتے ہیں اور ان کی مقدس محبت سے ہمارے سینے اللہ کے فضل سے لبریز ہیں اور اسی نسبت کی وجہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب احترام حقیدت ہمارے سینوں میں موجزن ہے اور یہ اصل میں عدب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرنور کا لہذا وہ دونوں سوچیں کہ جن کا فساد امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اب مزید تجربات کی ضرورت نہیں اسلام کے دفاع کے لیے ان دونوں سوچوں کو مسترد کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی تاریخ کا تحفظ کرنا چاہیے اپنے اکابرین کے تقدس کا تحفظ کرنا چاہیے اپنے اقائد اپنے شاعر کا تحفظ کرنا چاہیے اپنی روایات اور اپنی تعلیمات کا تحفظ کرنا چاہیے ہمیں قرآن مجید برہان رشید اور سنت وقت متوجہ ہو کر زندگی کا سفر تہہ کرنا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين